بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ان کے خلاف آئیشہ اکرم بیان دے دے گی تو ان کے خلاف کاروائی شروع ہو جائے گی اور اگر آئیشہ اکرم ان کو پہچانے سے انکار کر دیتی ہے تو پھر وہ کیس ان کو ازاد کر دیا جائے گا یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ جو افراد تھے یہ بڑی لیٹس تقنیق کے ذریعے پکڑے گئے ہیں جس کو جیو فینسنگ فیس میچنگ اور فرینزک ویڈیو ہے اس کے ذریعے ان کو پکڑا گیا ہے اور اگر یہ نہ پکڑے جاتے متعلق استحال ہو رہا ہے اس پہ بڑی جگہ انسائی ہو رہی تھی لیکن ایک دوسرا فوکس بھی آ رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے آئیشہ اکرم نے اس کو منورڈ کیا میرا خیال ہے کہ کوئی بی 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 جو چاہے وہ ٹک ٹاکر تھی یا وہ ایک غریب گہرانے سے تعلق رکھتی تھی لیکن وہ ایسی جا کے پبلک پلیس پہ اس نے کوشش کی ہوگی فیم حاصل کرنے کی لیکن اس سے منفی باتوں کو اٹیچ کرنا اور ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پہ جو 354 اے کا اوفینس لگا ہے 354 اے بڑا ہینیس اوفینس ہے بڑا ہول ناک اوفینس ہے اور اس پہ جو سزا ہے اس کی تین قسم کی سزائیں ہو سکتی ہیں 354 اے پہ سزائے موت ہو سکتی ہے عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے اور سزائے موت اور عمر قید کے علاوہ فائن کی بھی سزا ہو سکتی ہے اگر آپ کو ویورز اس کے متعلق کسی چیز کی اور انفرمیشن چاہیے ہو آئیشہ اکرم کیس کے متعلق آپ نے وائس آف جسٹس سے کانٹیکٹ کرنا ہے ہماری جو ٹیم ہے آپ کو تمام باتیں انشاءاللہ بتائے گی اور پاکستان کے ایسے کیس جن میں وومنز پہ بچوں پہ بوڑوں پہ ظلم کیا گیا ہو ستم کیا گیا ہو وائس آف جسٹس ان کے حق میں اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتی ہے آپ ہمارا ساتھ دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ